رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے بعد تیسرا نکتہ جو آج کی گفتگو کا ہے کہ وضو کے فرائض اور ارکان کون سے ہیں وضو کے جو فرائض ہیں وہی ارکان ہیں ان ارکان اور فرائض کے بغیر وضو کی ماہیت سمجھ میں نہیں آتی ہر وہ قول ہر وہ فعل جس سے عبادت کی ماہیت سامنے آئے اس کو رکن کہتے ہیں اور وضو کے فرائض اور ارکان چھے ہیں غسل الوج چہرے کو دھونا رکن ہے اگر انسان چہرے کو نہیں دھوتا وضو نہیں ہوگا وَمِنْهُ الْمَضْمَضًا وَلِسْتِنْشَاق اگر چہرے کو دھونا یہ فرائض اور ارکان میں سے ہے تو کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور اسی طرح ناک کو جھاڑنا یہ بھی اس میں شامل ہے اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوْ وَجُوعَكُمْ پہلا حکم یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھولو اب سوال یہ ہے چہرہ تو ڈائریکٹ نہیں دھوتے شریعت کتنی وسیع اور معمولی سے کلمات میں کتنی جامعی ہے تب چہرہ تو ہاتھوں سے دھولے گا اس لیے ہاتھوں کا تذکرہ نہیں کیا اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے ہاتھ اٹھ نہ سکیں کوئی دوسرا بھی تو چہرہ دھولا ہی سکتا ہے شریعت نہیں اس کی بھی گنجاش رکھی تَفَغْسِلُ وَجُوعَكُمْ پہلا حکم یہ ہے کہ چہروں کو دھولو اللقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس سنن ابی داوود کی ایک سو بیالیس نمبر روایت ہے وَبَالِغْ فِلِسْتِنْ شَاقْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا کلی کرنا اور اس میں مبالغہ کرنا چاہیے حکم ہے اللہ کہ انسان روزے دار ہے تو پھر اس طرح کلی مبالغے کے ساتھ نہ کریں کہ کہیں حلق سے نیچے پانی نہ اتر جائے تو یہاں بھی مبالغے کا حکم دیا گیا ہے اور لقیط بن صبرہ کی روایت ہے اذا توضعت فمضمد جب تم وضو کرو فمضمد تو تمہیں کلی کرنی چاہیے اور ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ کلی والی روایت سنن ابی داوود کی ایک سو چوالیس نمبر روایت ہے اور ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے من توضع فلیستنسر جو وضو کرے اس کو ناک اچھی طرح جھاڑ لینی چاہیے اور یہ روایت صحیح بخاری کی ایک سو اکسٹھ نمبر اور صحیح مسلم کی دو سو سینتیس نمبر ہے جس میں اللہ کے حصول کا فرمان ہے کہ جو وضو کرے ناک کو جھاڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کلی کا احتمام کیا اور اسی طرح استنشاق ناک میں پانی چڑھانے کا احتمام کیا تو ان تمام دلائل اور آیت کو سامنے رکھتے ہوئے وضو کے فرائض اور ارکان میں سے پہلا فرض چہرے کو دھونا دوسرا فرض الرکن وضو کا غسلو الیدین الی المرفقین ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا دائیں اور بائیں اور آیت کے الفاظ بھی یہ ہے اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھولو کہنیوں تک اور ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ روایت سنن ابی دعوت کی اکتالیس و اکتالیس نمبر ہے جب تم وضو کرو تو اپنے دائیں ہاتھ سے شروع کرو تو اس آیت اور حدیث کی روشنی میں دوسرا رکن قرار پایا اور فرض وضو کا ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا تیسر رکن مسح الرأس کلی ومنہ الازنان پورے سر کا مسا کرنا جس میں کان بھی شامل ہے اور آیت کے الفاظ کیا ہے وامسحو بیرؤوسکم اپنے سروں کا مسا کرو اور عبداللہ ابن زائد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کی روایت چار سو چوالیس نمبر اور چار سو تین تالیس نمبر کے تحت ہے الازنان من الرأس کان بھی سر کا ہی حصہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے سر کا مسا کیا اور سر کا مسا کے بارے میں تین باتیں ہم تک پہنچی ہیں کیسے سر کا مسا کیا جائے پہلی بات مسح جمیع الرأس پورے سر کا مسا کیا جائے کس طرح کیا جائے عبداللہ بن زائد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ نے وضوح کے طریقے میں پڑی تھی اور یہ روایت صحیح بخاری کی ایک سو پچاسی نمبر اور صحیح مسلم کی دو سو پینتیس نمبر آپ پہلے سن چکے ہیں انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسہ بیدی آپ نے مسا کیا دونوں ہاتھوں کے ساتھ فاقبل بھیما و ادبر آپ دونوں ہاتھوں کو پیشے لے کر گئے بدأ بمقدم رأسی سر کے بال جہاں اللہ تعالی نے ان کو اگایا ہے وہاں سے دونوں ہاتھوں کو شروع کیا سم ذہب بھیما الى قفاہ گدی تک لے گئے سم ردہما الى المکان الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ پھر وہاں واپس لائے جہاں سے ہاتھوں کو گدی کی طرف لے کے گئے تھے دوسرا طریقہ جو مسح کا جو ہم نے وضو میں بیان نہیں کیا تھا ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے جو المسوال العمامہ پگڑی پہ مسح کرنا اور یہ روایت عمر بن عمیہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے دوسو چار نمبر اور دوسو پانچ نمبر رعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یمسہ علی عمامتی ہی وَخُفَّئی کہ آپ نے اپنی پگڑی پہ مسح کیا اور اپنے موضوں پہ مسح کیا لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے پگڑی پہ مسح کرنے کے لئے جب اکیلی پگڑی پہ مسح کیا جائے یا پگڑی پہ مسح کیا جائے اس کے ساتھ پشانی سے پشانی پر بھی مسح کیا جائے وہی شرط جو موضوں کے بارے میں شرط ہے کہ انسان نے پاکیزگی کے حالت میں پہنی ہو اور شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ان دونوں نے انہی شروط کو ساتھ ضروری قرار دیا ہے تیسرا طریقہ سر کے مسح کا انسان پگڑی کا بھی مسح کرے اگر اس نے سر پہ باندھی ہے اور ساتھ پشانی کا بھی مسح کرے مغیرہ بن شعب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی صحیح مسلم کی روایت ہے دو سو چوہتر نمبر انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضع وضو کیا ومسح بناصیتہ آپ نے اپنی پشانی کا مسح کیا پشانی کے ساتھ وعلى العمام اور پگڑی پہ مسح کیا وعلى خفی اور اپنے موضوں پہ مسح کیا اور بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو روایت صحیح مسلم کی دو سو پہ چتر نمبر ہے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین والخمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوں پہ بھی مسح کیا والخمار جو آپ کے سر پہ کپڑا تھا اس پہ بھی آپ نے مسح کیا چوتھا رکن اور چوتھا فرض جو وضو کا قرار دیا گیا ہے غسل الرجلین الیلکعبین پاؤں کو ٹکھنوں تک دھونا مع العنایت بالعقبین اور خصوصا اپنی ایڑیوں کو اچھے طریقے سے دھونا آیت کی الفاظ بھی یہ ہے وَمْسَحُ بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَئِينَ اپنے پاؤں کو دھولو إِلَى الْكَعْبَئِينَ ٹکھنوں تک اور ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی ساٹھ نمبر ہے اور چھانوے نمبر اور اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ تیسی جگہ 163 نمبر پہ بھی لائے ہیں اور صحیح مسلم میں 241 نمبر پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وضو کرتے دیکھا اور ایک شخص کے پاؤں میں ناخن جتنی جگہ خوشک رہ گئی آپ نے بلند آواز سے فرمایا وَأَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ایڈیوں والوں کے لیے ہلاکت ہے آگ ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے وَأَيْلُ لِلْأَرَاقِ بِمِنَ النَّارِ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈیوں کو اچھی طرح دونے کی تاقید فرمائی وَلِمْوَعْظُبَتِهِ عَلَى ذَلِكِ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈیوں کو اچھے طریقے سے دھولیا کرتے تھے تو آیت اور حدیث اور آپ کے عملے مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چوتھا رکن ہے وضو کا اور چوتھا فرض ہے پانچوہ رکن اور پانچوہ فرض وضو کا یہ ہے کہ انسان ترتیب کے ساتھ وضو کرے یہ نہیں کہ پہلے ہاتھ دو لیے پھر پاؤں دو لیے پھر اس کے بعد چیرہ دو لیا اور پھر اس کے بعد بازوں کو دو لیا مسہ بعد میں کر لیا ترتیب یہ بھی ایک رکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آیت کیا ہے پہلے دو چیزوں کو دونے کا تذکرہ پھر مسہ پھر دونے کا تذکرہ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ممسوح کو مغصولات کے درمیان بیان کیا ہے وگرنا ایک بھر کہہ دیا جاتا کہ یہ تین چیزیں دھو لینا اور مسہ کر لینا لیکن ترتیب کو ملہوز خاطر رکھنا یہ بھی ایک رکن ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی وضو مرتب ہی کیا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاجِ گرامی بھی یہ تھا جو شریعت کی بات ترتیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اسی طرح یہ بیان کرتے اور اس روایت سے بھی علماء نے استدلال لیا ہے جو صحیح مسلم کی روایت بارہ سو اٹھارہ نمبر ہے کہ آپ جب صفہ مروہ پہ جانے لگے تو یہ دعا پڑھتے تھے ابدعو بیما بدع اللہ بی میں بھی وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے اللہ رب العزت نے کیسے شروع کیا انن الصفہ تو میں بھی صفہ سے ہی اپنی سعی کو شروع کروں گا والمروط من شعائر اللہ چھٹا رکن اور چھٹا فرض الموالہ موالہ سے کیا مراد ہے موالہ سے مراد یہ ہے کہ جب انسان وضو کر رہا ہے تو ایک ہی مرتبہ وضو کرے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ اور چہرے کو دھو لیا پھر باتوں میں لگ گئے اتنی دیر چہرہ اور ہاتھ خوشک ہو گئے کوئی دس مند کے بعد چروع مسا کر لیں گے اور اس کے بعد بازو دھونے کے بعد پاؤں دھو لیں گے نہیں موالات ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس بات کی تاقید فرمائی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے دو سو تنتالیس نمبر اَنَّ رَجُلًا تَوَضَّ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرْ عَلَى قَدَمِهِ ایک شخص نے وضو کیا اور ناکن جتنی جگہ اس نے پاؤں میں چھوڑ دی جو نہیں دو سکا فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا فَقَالَ اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْعَكَ واپس پلٹ جاؤ دوبارہ اچھا وضو کرو فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّ پھر وہ واپس پلٹ کے گیا اور اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور سنن ابی داوود کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رَأَ رَجُلًا يُصَلِّ وَفِي ظَهْرِ قَدْمِهِ لُمْعَتُنْ قَدْرِ الدِّرْحَمْ لَمْ يُصِبْ حَلْمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے قدم میں ناخن جتنی جگہ جو ہے لُمْعَتُ قَدْرِ الدِّرْحَمْ ایک درحم جتنی جگہ وہ چمک رہی تھی کیا مطلب کہ وہاں پانی نہیں تھا پہنچا فَأَمْرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو دھولو آپ نے کہا وضو دوبارہ کرو اور نماز بھی دوبارہ پڑھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں جو سن ابی دعوود کی روایت ابھی آپ نے ایک سو پیچھتر نمبر سنی اور صحیح مسلم کی روایت اگر موالات واجب نہ ہوتی ترتیب ضروری نہ ہوتی تو آپ کہتے چلو ایڈی کا اتنا حصہ دھولو اور نماز بڑھ لو آپ نے پورے وضو کا دوبارہ حکم دیا کہ دوبارہ وضو کیا جائے اور اس کے بعد نماز بڑھی جائے